تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گھڑھل کی کیر کے بارے میں اور گھڑھل سے زیادہ سے زیادہ جو فول ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو آج میں پہنچا ہوں ہی بیسکس جنہیں کی گھڑھل کی نرسری میں جہاں پر صرف آپ کو جو گھڑھل کے پودے ہیں وہی دیکھنے کو ملیں گے اور کم سے کم آپ کو تیس سے چالیس بریٹس جو ہیں گھڑھل کی وہ ان کے پاس دیکھنے کو ملیں گی اور فول تو آپ خود دیکھی سکتے ہیں سکرین کے اوپر ایک پودے کے اوپر کم سے کم بیس سے پچیس پچیس جو فول ہیں وہ آ رہے ہیں اور جو پودے صرف یہ پولی دن میں لگے ہوں ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھئے دیکھیں ایک پودے کے اوپر کتنی ساری ورس آ رہی ہیں گچھے میں ورس آ رہی ہیں اور فولوں کا سیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کلر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ یہ پودے جو ہیں وہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو نرسی کا جو اڈریس ہے وہ میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور جو پودا ہے وہ آپ کو ایٹی ہنڈر کی رنز میں مل سائے گا اور جو ہائی بریڈ گڑھل ہے جس کے اوپر بڑے بڑے فول اور کافی کلر کے جو فولیں وہ آتے ہیں تو چلیے میں نے جو ان سے بات کی ان سے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے صرف پولیتھن میں لگے ہوئے پودوں سے اتنے سارے جو فولیں وہ لے لیتے ہیں کیا سیکرٹ ہے تو جو میری نرسی ہے میری نرسی میں اتنا سارا گڑھل نہیں ہے میرے پاس آل ورائٹیز ہوتی ہیں اور ہر ایک ورائٹی کے سو سو جہاں ڈیڈیڈر سو پودا ہوتا ہے ہنڈرڈ ون فیفٹی ایسے پودے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس صرف گڑھل ہے گڑھل کے اوپر ہی یہ کام کرتے ہیں اور میرے کو بہت اچھا لگا یہ اتنے سارے فول ایک ساتھ دیکھ کر ورس دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اتنی بڑھ سا آپ نے ایک پودے کے اوپر کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور جو ورس کا سائز ہے کتنے بڑی بڑی ورسیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر انہیں اچھی پاور ملتی ہے اچھ ان کی کیر کی جاتی ہے تو ہی انہیں جو ارجائل ٹیبو جی ملتا ہے تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ کون سی کھا دیتے ہیں تو انہوں نے میرے کو یہی بتایا کہ ہم بیس دن کے بعد ایک بار آٹھ سے دس دانے ڈی اے پی کے دیتے ہیں ڈی اے پی کو لیکڑ فوم میں بنا کر پانی میں ڈی اے پی کو جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے بعد میں لیکڑ بنا جاتا ہے اور وہ بیس دن کے بعد ایک بار ان میں جو ہے دیا جاتا ہے جس سے گروہ اچھی ہوتی ہے اور دوسرا جی کیا کرتے ہیں کہ جس سمیں انہیں جے لگاتے ہیں جی کٹنگ سے تیار کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی آپ کو ڈھل کے دیکھ رہے ہیں جس سے پابر ملتی ہے پود اچھی گروہ کرتا ہے فانگس نہیں لگتی اور دوسرا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی اچھا ان کے پاس رہتا ہے ٹیمپریچر صحیح ٹیمپریچر میں اگر آپ ان پودوں کو رکھتے ہیں اگر آپ ان کی کٹنگ لگاتے ہیں تو جالت اچھا ملے گا اور میں آپ کو آگے دکھاؤں گا پوری نرسری دکھاؤں گا پورا جو لانگ اس کا ایک شاؤٹ میں نے لیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے سارے کی ساتھ انرسری کو ڈھل کی ہے اور کلر کتنے پیارے ہیں کلر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں اورنز کلر جو میرے کو کافی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھئے اور اس کے اوپر جو جو فول آ رہے ہیں جو فول سمیے پر ہٹاتے ہیں انہوں نے میرے کو یہی بتایا تو اس لئے میں بھی جو فول ہے وہ ہٹا رہا ہوں تاں جو دوستو آپ کو پتا چل سکے اگر آپ یہ فول سمیے پر نہیں ہٹاتے تو ارجالٹ اچھا نہیں ملتا جتنے آپ فول ہٹائیں گے اتنے زیادہ فول آپ کو اور ملیں گے یہ ان کا سیکرٹ ہے یہ ان کی جو کام ہے جو کرتے ہیں یہ ہی کھا دیتے ہیں جس سے ارجالٹ اتنا اچھا ملتا ہے تو دوستو ابھی میں ان سے یہی بات کرنے والا تھا کہ اگر آپ سے ہم نے ایک ہی ہی بسکس میں یہ کہ گوڑھل کے پودے میں پانچ پانچ شیش کرلر لینے ہیں تو وہ ہمیں کس ریٹ میں ملیں گے تو وہ بھی جی تیار کر رہے ہیں وہ بھی جلدین سے مل جائیں گے تو یہ دیکھئے اب میں آپ کو پورا دکھا دیتا ہوں جی پوری نرسری ہے اور پوری کی پوری نرسری جی صرف گوڑھل کی ہے اور جی پورنا سیڈ نرسری ہے میں پورنا گیا تھا کچھ ٹیم پہلے تو اس سمیے میں نے جی شوٹ کیا تھا تو ابھی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جی میرے پاس جو کلر ہے ہی بیسکس میں گوڑھل میں وہ آپ کو مل جائیں گے تو دوستو بہت زیادہ وریٹی ہے بہت زیادہ فول ہے اس نرسری کا بھی میں لنک جو ہر ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ کو اور اگر آپ پنجاب میں آس پاس میں رہتے ہیں تو یہ پودے میری سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں کیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے کیر کرنی ہے آپ نے پانی زیادہ نہیں دینا ہے سردی میں اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈی ای پی کی جو خاد ہے وہ دینی ہے ساتھ میں برمی کمپوسٹ یا گوبر کی خاد آپ دے سکتے ہیں بیس دن کے بعد ایک بار اور آپ کے پودے اچھی کروک کریں گے تو اگر دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب چلوڑ کرنا بھائی ٹیک کیر ہیپی گھر نہیں